بسم اللہ بسم اللہ وَوَتَّنَ بِالسُّخُورِ مَيْدَانَ حَرْضِهُ اَوَّلُ الدِّينِ مَعَرْفَتِهُ وَقَمَالُ مَعَرْفَتِالتَسْلِيقُ بِحِی توحیدهُ وَكَمَالُ الْتَوْحِيدُ الْأَخْلَاصِ لَهُ وَكَمَالُ الْأَخْلَاصِ لَحُونَ فِي السِّفَادِ امَّا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى السَّيَّدِ الْحَشْرَفِ الْعَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ التَّيِّبِينَ الطَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ امَّا بَعْدُو فَقَدْ قَالَ عَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيُّ اِبْنَ عَبِيْ تَالِبُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَرْدُنِيَا دَارٌ بِالْبَلَاغِ مَحْبُوفَ وَبِالْغَدْرِ مَعْرُوفَ اللَّهُ مَحْشَلْيَاءُ وَمَحْمَالِهِ مُحْتِبِينَ رِسْبَكْتِرِ مُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنَاتِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتا آپ کی خدمت میں بس چند سمیں میں وردی کے بغیر استحل نہیں ہے لیکن میں مجلس سننے آیا تھا تو سید علی رضا شاہ صاحب اور چودری عمران صاحب کی محبت زبردستی تو نہیں کہہ سکتے محبت ہی ہے جو انہوں نے موقع دیا کہ محفظ آئے لئے مسائے محمد و آلِ محمد بیان کرسکتے اب آپ کی اگر محبت ساتھ ہوگی تو چند لہنے پڑی محبت کے ساتھ کتھ اٹھائیش کرسکتے سروات پڑی محمد و آلِ محمد محمد و آلِ محمد آپ کے اور میرے آقا و مولا علی بن عبی طالب علیہ السلام و السلام محمد و آلِ محمد مولا فرماتے ہیں دارن بلبلہ محفوفہ اس دنیا میں سکونڈھوننے والوں اس دنیا میں وفاڈھوننے والوں اس دنیا میں آرام اور شانتی کی زندگی کو تلاش کرنے والوں مولا فرماتے ہیں دارن بلبلہ محفوفہ دنیا ایک ایسا گھر ہے جو بلاؤں کے درمیان میں گھرا ہوا ہے بلاؤں کے درمیان میں سکونڈھونڈتے ہیں ایک سامپ نظر آجائے رات کو نیم نہیں آتی لیکن اگر ایک گھر سامپوں کے گرد سامپوں سے بھرا ہوا ہو اور اس میں آدمی سکونڈھونڈ رہا ہو تو پھر یا تو یہ دیوانہ ہے یا ہے ہی کوئی دوسری دنیا یعنی اتنا مولا اتائیلات فرما رہے ہیں کہ دارن بلبلہ محفوفہ ایسا گھر ہے ایسا دروازہ ہے ایسا در ہے کہ جو بلاؤں کے بیچ میں گھرا ہوا ہے وہ بلبلہ محفوفہ لوگ کہتے ہیں فنان کے ساتھ میں نے اچھا کیا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کیا بیوی کہہ رہی ہے شوہر نے میرے ساتھ بے وفائی کی شوہر کہہ رہا ہے بیوی نے میرے ساتھ بے وفائی کی اولاد کہہ رہے ہیں یہ باپ نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی باپ کہہ رہا ہے اولاد نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی تو ہے کیا اولاد فرماتے ہیں یہ دھوکہ دہی میں مشہور ہے یہ دنیا ہے ہی ایسی کہ جو دھوکہ دہی میں مشہور و معروف ہے اس میں وفا کہاں سے ڈھونڈتے ہو وفا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وفا ہے نہیں آرسلوات پڑی محمد والے اللہ ومہ صلی 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 اللہ ومہ صل گھونتے ہیں کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی گرم کبھی سرد یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں یہاں پہ ہمیشہ کے لیے ایک جیسے حالات کی تمنہ کبھی مت کی تھی ہے کیونکہ اس کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے لا تدون احوالا ولا تسلم نزالا یہ نیچے بھی پھینکتی ہے پھر اوپر بھی اٹھاتی ہے اوپر اٹھائیں وہ پھر نیچے لے جاتے ہیں یہ اس کا تقاضہ ہے اس میں وفا مت جونڈی ہے مولا قائنات نحض البلاغہ کی قور خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں جس میں علم امامت کا اندازہ آپ لگائیں گے اندازہ تو ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمارے ناکست زین ہیں وہ بہت بلند ہیں پاکستین ہیں لیکن دیکھئے کہ علم امامت خود مولا علی علیہ السلام کی زمان سے لما حزم علیہ خرب الخوانج جب میرے آقا مولا امیر قائنات نے خوارج کی جنگ لڑنے کا ارادہ کیا ہے نا جل فکار کو نکالا ہے اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہو کر فرما رہے ہیں پہلے دوستوں نے ارز کیا یا امیر المؤمنین قد عبر جسر بتایا گیا مولا خوارج نے جسر نہروان پل نہروان بریج نہروان کو دو نہروں کے بریج کو احساس کر لیا ہے آقا اب وہ وہاں پہ ڈیرے ڈالیں گے وہ لڑیں گے مولا فرماتے یہ ان کے کٹنے کی جگہ نہیں ہے یہ ان کے کٹنے کی جگہ نہیں ہے کونسی ہے مولا مولا فرماتے ہیں تم کیوں گھبرانے وَاللَّهِ لَا يُفْلِتُوا مِنْهُمْ عَشْرًا وَلَا يَحْلِكُ مِنْكُمْ عَشْرًا خدا کی قسم آج ظُلْفِقَارِ علی سے ان میں سے دس بچیں گے نہیں اور تم میں سے دس مریں گے نہیں اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وَاللہ 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 یعنی مولا کا علم دیکھئے اور شجاعت دیکھئے جب ظُلْفِقَار باہر آئی ہے یہ دو موبالی تلوار اِنَّا نَبَّلْنَا الْحَبِيدُ مِنَ السَّمَائِ ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا یعنی عام تلوار نہیں ہے بڑے بڑے شجاعوں نے اس تلوار کو تھامنے کی کوشش کی لیکن کلائی مڑ گئی ہے اگر اُٹھایا ہے تو عبل حسن نے اُٹھایا ہے اگر اس سے جنگ کی ہے تو امیرِ قائنات نے جنگ کی ہے اور کوئی نہیں کرسکتا مولا فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں ان میں سے دس بچنے والے نہیں تم میں سے دس مرنے والے نہیں جب جنگ ختم ہوئی لاشوں کے دھیر لگے پڑے تھے امیرِ قائنات نے کہا گن لو ان میں سے دس نہیں بچے نو بچے نہروان میں سے نو سردار بچے ہیں ان کو بھی مولا نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان میں سے جو بھی سر اٹھائے گا وہ کاٹ دیا جائے گا اور خدا کی قسم تاریخ میں جس نے بھی سر اٹھایا ہے وہ ہمیشہ کاٹ کر رکھ دیا گیا ہے مولا نے فرمایا ہے لا تقتل الخوارج بعدی میرے بعد خوارج کا قتل مت کرنا کیوں؟ لوگ سوال کرتے ہیں اس خطبے کے بارے میں جو معرفت رکھنے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ سب ساہر بارے میں کہ کیوں مولا نے خوارج جون کے دشمن ہیں ان کے بارے میں کیوں نہیں کہا کہ ان کو کاٹ دیا جائے مولا فرمایتے ہیں فَلَيْسَ فَمَنْ تَلَبُ الْحَقَّ فَأَخْطَعُهُ فَلَيْسَ مَنْ تَلَبُ الْبَاطِلْ فَأَدْرِكُهُ دیکھو دو شخص ہیں ایک وہ جو حق کو تلاش کرنے جاتا ہے لیکن رستہ بھٹک جاتا ہے وہ اور ایک وہ جو باطل کو ہی ڈھونڈنے جاتا ہے اور باطل کو پا لیتا ہے مولا نے فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہے بلکہ ابو یزید یزید کا باپ جو ہے وہ باطل کو ہی ڈھونڈنے نکلا ہے اور اس نے باطل کو پا لیا ہے خوالیں جو حق کو ڈھونڈنے نکلے ہیں لیکن ان کا رستہ بھٹک گیا ہے اللہ کو مانتے ہیں نوازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں خمسو زکاة دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن علی کی ولایت سے جو ہی پھرے تو باغی ہو گئے عبادت کام نہیں آئی روزہ کام نہیں آیا زکاة کام نہیں آئی کیونکہ جہاں پر بھی ولایت کا انکار ہو جائے وہاں نہ روزہ کام آتا ہے نہ زکاة کام آتی ہے نہ مجلس کام آتی ہے نہ ملاد کام آتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ جنہوں نے ولایت کو مانا ہے وہ نماز کو ہی چھوڑ دیں جنہوں نے ولایت کا اقرار کیا ہے وہ عبادات سے ہی دور ہو جائیں یہ نصیب کی بات ہے ایک وہ ہے جن کی قبول ہی نہیں لیکن رانت دن سجدے میں پڑے ہوئے ہیں ایک وہ ہے کہ جنہیں موقع ملا ہے نعمت ملی ہے غنیمت ملی ہے یہ بلایت بلایت آل محمد اور وہ عبادات سلور بھاگیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی بڑی نعمت کا پہ ناشکری کرنا ظلم ہے اصل نماز ہی نہیں کی ہے اصل نماز صبح اصل نماز پڑھنے والے نماز سے کیوں دور ہو رہے ہو اصل نماز پڑھنے والے حق کے نماز کو کیوں ادا نہیں کر رہے ہو نمازی امام کے ماننے والے تاریخ کی انوکھی نمازیں پڑی ہیں ایک ان کے باپ نے اور ایک بیٹے نے باپ نے کنفا میں پڑی ہے اور بیٹے نے کربلا میں پڑی ہے انوکھی نمازیں ہیں تیروں کے مسلحے پہ نماز پڑھ کے حسین ابن حالی ہم نمازی ہیں علی بن عبی طالب نے ملعون کو پاؤں کی ایڑی مار کر اٹھا کر جگا کر اپنے قاتل کو بتایا ہم نمازی ہیں ہم ہمارا کام کرتے رہیں گے تم تمہارا کام کر دے رہا میں کہوں گا آج بھی جو یزیدی افوانچ اٹھ رہی ہے دنیا میں حسینیوں پہ ظلم کیے جا رہے ہیں امام باہرگاؤں اور مساجد کو بے گناہ نشانہ بنایا جا رہا ہے ان سے کہو ہی اپنا کام کرتے رہیں ہم اپنا کام کرتے رہیں نہیں شک نہ ہم عبادہ ان سے رکیں گے اور نہ یہ اپنی بمبارمنٹ سے رکیں ان کی مرضی یہ اپنا کام کریں جہنم کمائیں جو ان کا ٹھکانہ ہے ہم جو اپنا ہمارا مقام اصل ہے ہم اس کی طرف پہ رجوع کریں لوگوں نے بڑے بڑے غدر کیا ہے علی ابن عبی طالب کے ساتھ مولا فرمیات کرتے ہیں میں نام نہیں رہوں گا مولا فرماتے ہیں سیدھر علیکم بعدی رجل رحب البلعوم مندحک البطن آپ کو میں دیں خلو سے دل سے سنیے گا کیونکہ آپ میرے بدای سے واقع ہیں مجھے واہ واہ نعرہ اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ دل سے سنیں گے محبت سے سنیں گے پیار سے سنیں گے تو یہ علی ابن عبی طالب کے نحج البلعوم کے جملے آپ دل میں سرائط کر جائے گی مولا فرماتے ہیں میرے بعد تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آئے گا رحب البلعوم خوشک گلے والا جتنا پیے گا گلہ تر نہیں ہوگا مندحک البطن بڑے پیٹ والا جتنا کھائے گا جتنا کھائے گا ہاتھ کی انگلیاں چل جائے گی لیکن پیٹ نہ بھرے گا پیٹ نہیں بھرے گا آپ دلتے ہیں یہ تمہیں مجبور کرے گا یہ تمہاری گردن پہ تلوار رکھے گا یہ تمہاری موت تمہیں دکھائے گا کہ مجھ سے برات اختیار کرو اور میرے خلاف سب وہ شتام کرو میرے خلاف بولو تو مولا کتنے کریم آکا ہے اب اگر کوئی اور مولا ہو وہ کبھی نہیں کہے گا کہ اگر تمہاری موت سامنے ہو تم میرے خلاف مت بولنا مولا فرماتے ہیں فَأَمَّا سَيَأْمُرُكُمْ سَبِّي وَالْفَرَاحَةَ مِنِّي فَأَمَّا السَّبُوْ فَسَبُّونِي اِنَّهُ لِي زَكَاةٌ وَلَكُمْ نِجَاةٌ اگر تمہیں کہے میرے ایک خلاف بولو تھوڑا سا تو بول لینا میں علی کی زکاة نکل جائے گی تمہیں نجات مل جائے گی اللہ 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 کتنے کریم امام ہے پھر کہتے ہیں فَأَمَّلْ یہ جملہ پڑھے گوھر سے سنینا وَأَمَّلْ بَرَعَتُو فَلَا تَتَبَرَّوْ مِنِّي فَعِنِّي مُلِتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَسَبَتُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْحِجْرَةِ اگر یہ کہے کہ دل سے علی سے برات اختیار کرو دل سے علی پہ تبرہ کرو تو کبھی نہ کرنا کیونکہ میں علی فطرتِ اسلام پہ پیدا ہوا ہوں میں علی حجرت میں پہل کرنے والا ہوں میں علی خطوں کو گرانے والا ہوں میں علی دوشِ رسول پہ سوار ہونے والا ہوں مجھ سے برات نہیں دل سے نفرت نہیں دل سے کبھی نفرت مت کرنا یہ ایسے جی شخصوں کے بارے میں مولا نے لوگ کہتے ہیں کہ اگر مولا کو پتا تھا یہ ایسا آدمی ہے تو اپنی زندگی میں اس کو قتل کیوں نہیں کیا خوارج کے قتل کی بات ہو رہی تھی میں پہلے اسے کمپلیٹ کروں پھر میرا ٹائم ہی گئے خوارج کے قتل کی اس لیے مولا نے اجازت نہیں دی چونکہ مولا جانتے ہیں میرے بعد حکومت کن لوگوں کی آنے والے ہیں اگر مولا کہہ دیتے خوارج کو قتل کرو تو یہ لوگ انہیں قتل کرتے اور کہتے کہ علی نے ہمیں کہا ہے علی نے حکم دیا ہے لہٰذا مولا جانتے ہیں آنے والے وقت کو اس لیے علی ابن عبی طالب نے کہا ہی نہیں کہ تم کسی کو قتل کرو بلکہ یہ کہا خوارج بقید ہیں میرے بعد خوارے تو قتل مت کب میں خود زندگی میں ان کو بتے گا نابود کر دوں گا ان کو کر دیا مولا حمیر علیہ السلام نے کتنی بار اس شخص کو للکا رہا ہے ابو یزید کو کہ اگر تم میں دم ہے تو خود ہمارے سامنے آ جاؤ تم تمہاری تلوار نکالو آمنے سامنے میدان میں فیصلہ کر لیتے ہیں سنوات پڑھئیے کبلا کی آمنے مولا مولا نے اس کو کہا ہے جب سمجھا رہے سمجھا رہے یہ نہیں سمجھ رہا نہیں سمجھ رہا علی بن عبی طالب فرماتے ہیں خدا کی قسم میں علی کے پاس آج بھی وہی تلوار ہے وہی ظلفکار ہے جس سے میں نے تیرے نانا کو تیرے ماما کو تیرے بھائی کو ایک ہی جگہ پہ زمین میں گڑھا دیا تھا آج بھی میرے پاس وہی تلوار تھا اگر حمد ہے تو آج ہوں لیکن حمد کہا تھی اسی علی کی نحج البلاغہ کے آپ نے فضائم چلی بس ایک نصیت اور اس کے بعد دو جنگے رسائے مولا نحج البلاغہ میرے شاہر فرمایا تعافض امر السلام وحافظ علیہ اے شیعوں اے مومنوں جو تم سے وعدہ لیا گیا ہے نماز پڑھنے کا اسے ادا کرو اس وعدے کو پورا کرو جو وعدہ تم وہاں دیکھ کر آئے ہو جب تمہیں خلق کیا گیا کہ ہم نماز پڑھیں گے کیونکہ ہم علی والے ہیں جو وعدہ پورا کرو اے مومنوں نماز پڑھو نماز کے ذریعے سے تقرب الہی حاصل کرو نماز زیادہ سے زیادہ پڑھو کیونکہ تم سے پہلے بھی مومنوں پہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ واجب کی گئی تھی کیا تم نے اہل جہنم کا جواب نہیں سنا جن سے پوچھا گیا کہ تمہیں جہنم میں کونسی چیز لائی ہے کہتے ہیں ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے بس ایک ایک مولا آپ یورپ کے رہنے والے سردی کا موسم ہے باہر دیکھئے گا ہرے بھرے درخت سردی نے آتے ہی ان کو یہلو کر دیا ان کا رنگ بدل گیا اب تھوڑا سا ہوا کا جھنکہ اس درخت کی شاخوں کو خالی کر دے گی خالی کر دے گی مولا نے اسی سے مثال دیگی وَلَتَحَتَّ الزُّنُوَ حَتَّ الْوَرَقِ مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کو نماز اس طرح سے جھاڑتی ہے مولا اس طرح سے جھاڑتی ہے جس طرح سے تیز ہوا سوکے ہوئے پتوں کو جھاڑ دیں ماشاءاللہ مولا فرماتے ہیں یہ تمہیں اس طرح سے ازاد کرتی ہے جس طرح سے چوپایا سارا دن بندہ رہا ہو شام کو اس کے گلے سے پتہ نکال دو نماز تمہارے گلے سے گناہوں کے پتے کو نکال دیتی ہے سبحان اللہ ہرے ہر جلی مولا فرماتے ہیں رسول خدا نے اس کی تشبیح دی ہے کہ گھر کے سامنے گرم پانی کا سویمیں چھول ہو گرم پانی کا کونہ ہو اور وہ اس گرم پانی میں پانچ بار جا کر لبکی لگائے پانچ بار جا کر نہائے تو پھر بتاؤ فماعصہ علیہ جب کا منتر مولا فرماتے ہیں ایسے سوال کرتے ہیں بتاؤ کہ اسے کر ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم پر میل رہ جائے نماز تمہارے جسم سے گناہوں کو دھو دے ان نماز پڑھنے والوں نے بانداروں میں نماز سکھا دی درباروں میں نماز سکھا دی خدا کی قسم علی کی اس بیٹی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں سب جملوں میں حسین کی اس بیٹی کا کہ جو حسین آقا کو پریدیا ہے اور دعا کرتا ہوں کہ خدایہ اس بی بی سکینہ کے لگے اس بی بی کے در اچھندے کا تجھے واسطہ سید علی رضا شاہ صاحب کی والدہ کو جنرک الفردوس میں یگاتا ہے انہیں جن نیک مقاسد کے لیے تجھے بجالس کراتے ہیں انہیں کامیابی اٹھا اس سے آقا زادی کے تذکرے کہتے ہیں کہ جب آشور کی رات شام غریبہ میں جن قافلے رکھ گئے نا کوئی نہیں رہا سادہ ہٹا اب یہ بی بی ہے بند میں مقاتل میں گھوم رہی ہے لاشوں کے درمیان کٹے ہوئے گلے ہیں دھولتی ہے بابا بابا آپ کہاں ہو بابا آپ کہاں ہو رات کا اندھیرہ ہے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو میں غریبہ کو میرے بابا سے ملا دے کوئی ہے جو مجھے میرے بابا تک پہنچا دے ایک گھوڑ سوار آیا ہے اس نے کہا ہے بچی کیا کرنا چاہتی ہو بی بی کہتی ہے مجھے میرے بابا سے ملا دو کہا تیرا بابا کون ہے کہا میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں کہا ذرا نزدیک آئی اور بچی نزدیک آئی اس گھوڑ سوار نے کہا تھوڑا اور نزدیک آئی یہ بچی اور نزدیک آئی نزدیک آتے آتے پاؤں تک آ گئی جب باؤں میں آئی یہ حسین کی بیٹی ظالم نے تماچہ مارا تو بی بی زمین پر گری اب آقا زادی نے ہاتھ باندھ کر کہا تماچہ تو مار لیا یہ تو بتا دے میرا جرم کیا تھا مجھے کس جرم میں تو نے تماچہ مارا ہے یہ بی بی اتنے مسائل چھیلے جھرتی جھرتی زندان میں آ گئی ہے دیکھ رہاں تیتنی روئی ہے نا بی بی کہتی ہے اے بھئیہ سجاد مجھے میرے بابا سے ملا دو مجھے میرے بابا سے ملا دو میرے آقا نے بس مختصر کیے دیتا ہوں میرے آقا نے امام حسین علیہ السلام کا سر منگوایا ہے تشت میں سر ہے اوپر اس کے کپڑا ہے بی بی کہتی ہے بھئیہ میں نے کھانا تو نہیں مانگا میں تو اپنے بابا کا سر نھونڈ رہی ہوں اب میرے آقا نے جو رومان اٹھایا آقا زادی نے حسین کے کٹے ہوئے لبوں پہ کٹی ہوئی آمر ہوئے ہیں ان پہ بوسہ لے کر گئے تھے بابا شامیوں کی بیٹیاں ریشمی تکیوں میں سوتی ہیں بابا میں تیری سکینہ پتھروں میں سر رفت کے سوتی ہوں بی بی نے دوسرا بین گیا ہے بی بی کہتی ہے بابا میں اتنی چھوٹی عمر میں زیفہ ہو گئی ہوں بابا میرے بال سبید ہو گئے ہیں بابا میں آسا کی ٹیک لگا گا رکھتی ہوں بابا میں تیرا سر مانگ دی تھی ظالم طا کے ماردہ تھا